موسیقی اسلام علیکم آج میں اپنے کچن میں جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ خویا بنانے کی ریسپی ہے کیونکہ خویا آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے سویڈش جو ہماری ایشن سویڈشز ہیں ان میں جو ہے وہ مین انگریڈینٹ ہوتا ہے جو کہ ہم ہر میٹھے میں یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ان ممالک میں خویا ملنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے یہ کہ اگر آپ گھر بنا لیں تو میرے خیال میں کافی ایزی ہے خویا بنانا اس کی ریسپی بالکل بھی مشکل نہیں ہے بہت ایزی محض دو تین چیزوں کے ساتھ آپ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں تو جو چیزیں ہمیں خویا بنانے کے لیے ضرورت ہوں گی اس کے لیے مجھے ڈرائی ملک چاہیے ہوگا جو کہ دو کپ ہے آپ ڈرائی ملک کسی بھی برینٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور ہاف کپ جو ہے وہ کوئی سا بھی پل کریم اور سکمٹ ملک کوئی بھی جو بھی آپ کے پاس ہو آپ وہ ہاف کپ یوز کر سکتے ہیں اور دو ہی جو ہے وہ ٹیبل سپون یا آپ کو بٹر کی ضرورت ہوگی اور یا پھر آپ اس کے لیے دیسی گھی کا یوز کریں اس کے لیے آئل کا یوز نہ کریں آپ دونوں چیزوں میں سے مکھن یا گھی میں سے کسی بھی چیز کو آپ چوز کر سکتے ہیں اس میں ڈالنے کے لیے تو سمپل ریسپی اس طرح سے ہے کہ آپ کو بٹر جیسے میں دیسی گھی کا یوز کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون دیسی گھی کو آپ نے پین میں ڈال دیں اس کے ساتھ ہی آپ اس کو ملٹ ہونے دیں اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈرائی دودھ اس میں ایٹ کریں گے اور ہاف کپ جو ہمارے پاس فریش ملک ہے اس کو بھی ہم اس میں ایٹ کر کے ویس کی مدد سے اس کو ہم ویس کریں گے تاکہ یہ ایک اچھی ٹھیک سی فارم میں آ جائے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پین میں دو چمچ دو ٹیبل سپون دیسی گھی کے آٹ کر دیے ہاف کپ یہ فریش دودھ ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس کو تھوڑا سا چلانے کے بعد میں اس میں پاوڈر ملک جو ہے وہ آٹ کر رہی ہوں موسیقی 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 آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سوکھے دودھ کو فریش دودھ کو اور دیسی گھی کو ایڈ کر کے بس یہ تین چیزوں کے ساتھ ہم نے کھوے کو ریڈی کیا اور آپ دیکھیں گے آل موسیقی بس اس کو ہمیں اسی فارم میں رکھنا ہے اور اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ یہ کہ یہ آل موسیقی 5 منٹس 5 to 6 منٹس میں جتنی دیر میں یہ ساری چیزیں مل جائیں یک جا ہو جائیں ہم اس سے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور پھر میں اس کی فائنل جو لک ہے وہ آپ کو دکھاؤں گی جب یہ کمپلیٹلی تھنڈا ہو جائے ہم اس کو توڑ کے کسی بھی میٹھے کے لئے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھویا ماشاءاللہ بن کے ریڈی ہو گئے اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھا بنائے دو کپ ڈرائے دودھ سے آپ کھویا بنا کے رکھ سکتے ہیں آپ کسی بھی طرح کی سویڈش جب بنائیں اس کے لئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں خاص کر کہ اگر آپ گاجر کا ہلوہ بناتے ہیں اس میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ کھیر میں اس کو توڑ کے ڈال کے اس کو تھک کر سکتے ہیں کسی بھی سویڈش کی سرونگ کے لئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ بنا کر پہلے سے رکھ سکتے ہیں جس طرح کہ آج کل رمضان ہے افتار کے ٹائم میں آپ کسی بھی طرح کی کوئی سویڈش ہلوہ اگر آپ بناتے ہیں یا کوئی بھی سویڈش آپ افتاری کے لئے کسی گیترنگ کے لئے بنائیں تو اگر آپ کی پاس پہلے سے کھویا ریڈی ہوگا تو آپ کی سویڈش سرونگ کے ٹائم میں اور اچھی لگے گی جب آپ اس کو سرونگ کرنے سے پہلے اس پر تھوڑا سا کھویا ایڈ کریں گے تو ہوپفولی باقی ریسپیز آپ نے اس کو کس طرح سے یوز کی ہے انشاءاللہ بہت جلدی کسی نئی ریسپی کے ساتھ ہم پھر ملیں گے مجھے انسٹرگرام پہ فالو کریں لائک سبسکرائب کریں اور کومنٹ کریں اگر آپ کو چاہیں میں آپ کے لئے بناوں تو ضرور بتائیں انشاءاللہ بہت جلدی نئی ریسپی کے ساتھ ہم پھر ملیں گے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ